شیر سامنے آکے جدو پنجا اٹھایا نا شیر نے پنجا اٹھایا ہم نہ آمرو راستے حضور دے غلام دی زبان تے ماں دا لفظ نہیں آیا بابے دا لفظ نہیں آیا کسے بیلی سجن دو ہائی فائے نہیں کیتی آپ نے فورا فرمایا یا ابل حارس انا مولا رسول رب العالمین اچھی کو لے یا سبحان جدو آپ نے فرمایا انا مولا رسول رب العالمین اے جنگل دے بادشاہ سرا سوچ کی حت پائیں میرے سائیں میری سرکار نے میں حضور دے غلام سفین نے کہا شیر دے تائیں سن جنگل دے آشے راہ میں غلام رسول اللہ سفینہ نام ہے میرا جدو حضور دے غلام بولا ہتھ رک گیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی برا دیتا ہے بس نام محمد حضور دے اس میں گرامیت ہے یارو جنہا اپنے بچیاں دے نام حضور دے نام تے رکھ دے وی اشرا لے دیارے جدو اعلان ہونا ہے آواز آئے گی یا محمد اللہ فرمائے گا توانو بلایا تے کونی بلایا تے اپنے حدیب نو سی پر جنہے نام مصطفیٰ نام محمد تے کھڑے ہونے اور توانو خالی نہیں رہنے دینا برکتان یار دے نانیا تواڑے ہوا ساتھ جنہا دروازہ کو جنہ دے نام میں چیٹیاں برکتان ہیں وہ دی ذات کے تھی باکمال ہوئے گی ہے میرے کریم نبی رہے سلام دا غلام رویا کوئی نہیں بس سرکار دوالم رہے سلام دا مبارک اس میں جا اس میں گرامی آدم مقدس زبان تیعا فرما دیر انا مہدہ رسول رب العالمین تیرے نام بچی مولا رکھیا شفاوانے تیرہ نام لے یا ٹلے جا دیا بلاوانے تیرہ نام لے یا ٹلے جا دیا بلاوانے شانہ میرے انہاں نے بتایا تیرے نا دیا ارشا فرشایوں تیلے دوہایا تیرے نا دیا حضور دا مقدس نام آیا تیرہ دا پنجا رکھ گیا پنجا رکھ گیا آپ پنجا رکھ گیا آپ فرما دینے حضور سفینا تیرے نا دیرے نا دیرے کھانی آپ فرما دینے کہ شیر نے اپنا مو رکھا میرے قدم ہے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے پیار کر رہی ہے ہے جو میں مانوس کتا ہوئے نا گارج پالتو رکھتے شامن مالک کمکار کرتے آئے دروازے چون مالک دے پیرا نا ناز نقلے کر دے ہیں نوٹ پاورٹ ہوندے اپنے مالکنا پیار کر دے حضرت سفینہ فرمادے نے وہ جنگل دا بادشاہ شیر میرے پیرا کیے میں پیار کر رہی ہے جو میں کتا اپنے مالکنا پیار کر دے پنجابی زبان دا شاعر ترجمان نہیں کر دیا فرمادے نے گویا شیر نے اطمان کیتی ہوئے گی شیر نے کہا سفینہ تائی تسرائی راجان دے جیڑ غلام رسول لا دے یسی غلام لا دے دوستان یادی شیر میرے کریم نبی نے غلام دے کدی اگے جاندہ ہے کدی پچھے جاندہ ہے بلکہ آپ فرمادے نے جیڑے پاس ہمیں کسے اور تریندے دی آواز آم دیئے شیر دوڑ کے چلا جاندہ ہے ادرو خطر روٹال کے آنے میرا بھی جدانی جکیندہ ہے شیر جا کے دستاوے گاؤ جنگل دی بناو پچھے اٹ جاؤو انہا رامتنا یادا محمد اربید غلام چلی آئے حضور دے غلام جا رہے ہیں حضور دے غلام ایتی صحابی رسول سی نا موسیٰ بن نصیر ایک تاریخ دے ورک پلٹ کے بکھو اگر کس نے سمجھنا ہوئے تو میں حاضر ہاں موسیٰ بن نصیر جنہوں نے فاتح افریقہ دینا نا یاد کیتا جاندہ ہے ایک مقام ایک علاقے فوجان لے کے جنہوں جا رہے ہیں احملہ آور انہوں آستے اس علاقے دے لوگانے دستے سرکار کے بڑا تکڑا جنگلیں نا جا گئے بنائیں کھا جیسے نہیں نا مجہدین اتھی سپائی مارے گئے تاکے لڑا سو گنوں آپ پارتے چڑھ گئے تے چوٹی تی چڑھ گئے لانے کی تو جنگل دی بلاؤ جنگل خانی کر دیو مصطفیٰ دے غلام گزر رہے ہیں اچھی بولو یا سبحانہ کی نوزو دے غلامی تنازل اچھی بولو نمازہ ضروری نہیں روزے ضروری نہیں فرائز دی معافی نہیں کرد فرضی معافی نہیں لیکن اکل یاد رکھ ہے سرکار بھی غلامی اگر یہ نصیب نہ ہوئی تو باقی نمازہ بھی ساریاں برواد ہو جانے ہیں عشق مصطفیٰ غلامی ہے مصطفیٰ ضروری ہے ساڑھے امام فرواد نے نیکییں ساریاں کرو پر اے سینے چہزور دی محبت ایک داغ ضرور سجالو اور قبر جاؤ گے داغ داغ نہیں جرے نا عشق مصطفیٰ دا چراغ حدیری قبر نہ چراغ بڑھ جانے لہت میں شکے لکھ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور دی محبت اے چراغ انشاءاللہ تیری قبر دی اندھیرے دور کر کے روشنی آنا سناب رہ کے آئے کہ موسیٰ بن نصیر نے پاڑتے چڑھ کے لانے کی تا جنگل دی بلاو جنگل خالی کرو سرکار دی غلامہ نے گزرنے بس آبدہ اعلان ووندی دیرسی پورا جنگل آنے واحد اندر خالی ہوگئے سرکار دی عظمت نارے گید گاندے حضور دی مجاہد گزرنے حضرت ساد رضی اللہ تعالی کافرہ لے کے جو دریا ایک دریا نو کراس کیتا ہے نا دوسرے کنارے تے جا کے کین لگے آپ نے فرمایا کسے مجاہد دی کوئی شاہد نہیں دریا دی اندر گر گئی ایک مجاہد کھڑا گیا حضور میرا پیالا مٹی دی گر گئے مٹی دی پیالے دی کوئی حسیت نہیں نا مٹی دی پیالا میرا گر گیا دریا دی اندر آپ فرمایا کہ رک جاؤ آپ نے دریا دی لہرانوں نے خطاب کر کے اشارہ کر کے فرمایا جنگل دی لہر ہو اس مجاہد دی پیالا واپس کرو اللہ پتہ ہو کہیں سرکار دی غلامہ دادش کر جائیں گے بس آپ دی اعلان کرنے دے اجی لفظ ختم نہیں ہوئے پیالا پانی دی سطح تیر کے کنارے دی نارا لگی اور جس نبی دی غلامے دی با کمالے مصطفیٰی ہیں سارا کمال کسے دنیاوی طاقتہ دایا میرے مصطفیٰ دی غلامی دا کہ حضور دی غلامی دے طاقتہ سوچی بولیئے سبحان اللہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے شیر میرا پروٹوکل افسر بڑھ گیا اے جمیں کسے وزیر گزرنا ہوئے سفیر گزرنا ہوئے فوجان دیا یا سپاہیاں دیا گھڑیاں کے پچھے ہوتر بجان دیا اور آوہ خالی کر دے ہو خطرے دی علامت رستے صاف کر دیں اے شیر میرے کریم نبیدہ پروٹوکل افسر بڑھ گیا کدھی اکنے چلا جان دا ہے کدھی دوڑ کے پچھے چلا جان دا ہے کدھی سجے جان دا ہے کدھی خبے جان دا ہے گیڑے پاسوں میں خطرے دی عوال آن دی دوڑ کے راوہ خانی کر آن دینے حضرت سیدنا سفینہ فرما دینے ساری رات اے شیر میرے اکنے پچھے دوڑ دا ریا مہمی سفر تہ کر دا ریا دو صبح دی پوٹ پھٹی ہے اگے گرد نظر آئی کافلہ جان دا نظر آیا شیر میرے ہتھ جوڑے عشانہ کر کے کہندہے سوڑی نبیدہ غلامہ اے سامنے بے کھو تواڑے ساتھی جان دے نظر آ رہنے اے تواڑے ساتھی ہیں دا کافلہ جان دا نظر پیان دا ہے بلکہ کئی آسکہ نے تینج لکھی آئے وہ شیر میرے ہتھ بن کے مدینہ پاک ولوی بھوکی تا تے اپنی زمانے حال نہ لرز کر دے اے مدینہ واری سرکار دے غلام مدینہ جا کے میری شکایت نہ کرنا بلکہ سرکار نہ میرا سلام عرض کر دینا تے کھڑی بڑا بابا فرمادہ شیر اپنی زمان اس کے اندعوے گا چنگی مندی تے سچنا کولو تے سیواری ہو جان دی یار یارانا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی میرا آقا بھی بارگیت شکایت نہ کریں میرا سلام پیش کر دی اے حضور دی غلامی اللہ کرے نصیب ہو جائے میں دے کہنا کائنات دے سارے خدانے اکبہ سے دولتا اکبہ سے عزتا اکبہ سے شورتا اکبہ سے وزارتا اکبہ سے سنارتا اکبہ سے غلامی مصطفیٰ دے اندر جو اللہ نے کمال رکھے دنیا دے کسی بادشان وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا اے دنیا دے کبہ سے تو کبرد اندر جائیں گا کبردی مٹی ہیا کرے گی مصطفیٰ دا غلام کبری چاہے میدانی اچھر جائیں گا حسد فرشتی تیرا احترام کرنے